بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوگی آپ سب چھک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری بناب کے ساتھ ہیں تو ویورس یہ جو کبوتر ہے چھاڑ کھا رہے ہیں تو اب یہ ایک خود ہی اڑ گئے ہیں تو اڑایا نہیں ہے ایک خود ہی اڑ گئے ہیں پر یہ کبوتر کھا رہے ہیں جھاڑ ہی ہیں تو بھائی جو ہے کبوتر کا پنجرہ ساف کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے آخری آخری کلیاں لگی ہوئی ہیں اسی نے ایک کلی بچائی ہوئی اسی طریقے سے پر کھارے جھاڑ کا دانہ ہی ہے یہ کبوتر بیٹھ کے اپنی مرضی سے اڑ گئے ہیں اور اڑ کے بیٹھ جائیں گے اڑاتے ہوئی سے زیادہ نہیں ہے ابھی تو پنجرے سے نکال آئی ہیں انہیں کیونکہ جو کبوتر لڑا رہے ہیں وہ لڑانے والے کبوتر آئے لگے ہیں اور یہ کبوتر آئے لگے ہیں تو میں نے کہا چلو ویڈیو میں بتا دوں آپ بھائیوں کو تو کھایا پیا کبوتر ہے تو دیکھیں کس طریقے سے توڑے مار رہے ہیں کچھ بیٹھ رہے ہیں تو کچھ اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر صرف کھلائی چل رہی ہے ابھی کبوتروں کی آخری آخری کلیاں جو ہیں بچی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ سارے کبوتر ہیں آخری آخری کلیاں کسی نے دیکھے وہ کبوتر کی کلیاں بھی نظر آرہی ہیں اگر یہ اڑتے ہیں تو ان کی کلی آخری کچھنے کا خطرہ ہے اس میں کچھ جو ہیں میرے پچھلے سیزن کے بھی کبوتر ایک دو کبوتر ہیں اس میں پچھلے سیزن کے وہ ان کی بھی آخری آخری کلی بس پوری ہو رہی ہے تو وہ کبوتر جو ہے اس پنجرے میں جائیں گے یہ پنجرے میں یہ پنجرے میں جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے کھولے ہوئے تھے ان کو ابھی ابھی بند کیا ان کا دانہ پانے کر کے ان کو ابھی ابھی ہم نے بند کیا تو فر ان کو کھول ہے باقی قفوتر تو سارے ہی لڑتے ہوئے ہیں لڑایا ہوئے ہیں پچھلے سیزن میں ہم نے لڑایا تھے اور سیزن کے اینڈ ہو رہا تھا اینڈ میں ہی ان کو ہم نے لڑایا تھا سیزن کے اینڈ میں پھر اس کے بعد جو ہے ابھی انشاءاللہ یہ سیزن میں جو ہے آگے آگے بھی لڑائیں گےے لمبی بھی لڑائیں گے ان کو اور ابھی ان کا جو ہے دانہ ہوتا ہے صرف کھولتے ہیں دانہ کرتے اور اس میں جو ہے نئے کبوتر بھی گھوم رہے ہیں ایک آت کبوتر یہ نیا گھوم رہا ہے وہ سامنے یہ ابھی اسی سیزن کا کبوتر ہے ابھی لائے تھے تو باقی یہ سارے کبوتر ہیں میں نے کہا چلو ویڈیو بنا دوں آپ بھائیوں کو دکھا دوں کبوتر اپنا اور شوق کیسے چل رہا ہے باقی جو کبوتر کھلے ہوئے تھے لڑائیاں چل رہی تھی لڑائیاں ابھی چلی نہیں ہیں ابھی تک صحیح طریقے سے صحیح معنی سے صحیح معنی سے کشتیاں چلیں گی انشاءاللہ میں ویڈیو بھی ڈالوں گا اور آپ بھائیوں کو دکھاؤں گا برحال ان کو جو ہے نا خالی آم بالدی ہڑ کا گصہ لگایا ہوا ہے ان کو بوتروں کو اور ان کی کٹائیاں چل رہی ہیں اور پھر اس کے بعد جو لگے گا انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا فیلال ان پہ جو ہے نا جیسے ہی ہم نے جھار سے اٹھایا ان کو جھار سے جیسے ہی نکالا ان کے چونچ کانٹے بنائے چونچ کانٹے بنانے کے بعد جو ہے اس کے بعد ان کو جو ہے تاوے لگائے اور ہلکے ہلکے تاوے لگائے اس کے بعد جو ہے ان کو ایک دو دن ہلکے تاوے لگائے اس کے بعد جو ہے پھر اس کو اڑایا ہے ان کو آگے پیچھے بھی کیا ہے آگے پیچھے کرنے کے بعد جو ہے پھر ان کو جو ہے آم بالدی دو دن کے بعد جو ہے ان کو آم بالدی ہڑکا پانی رکھا ہے آج انشاءاللہ کبوتر آج چوتھا پانچوہ دن ہے کبوتر کا آج کبوتر تھوڑا انچا ہوا ہوا تھا آج کبوتر جو انچا ہوا ہوا تھا اور آخری ہاتھ بھی تقریبا ان کو اچھا روکا ہے ہم نے تقریبا دس سے بیس منٹ آخری ہاتھ ہم نے روکا ہے ان کا ساز دم بن رہا ہے جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا ساز دم اس کے بعد جو ہے ان پہ پھر ہم لگائیں گے کھیل اور جو کھیل لگائیں گے انشاءاللہ پھر میں اس کی ویڈیو بھی بناوں گا آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کبوتر تیار ہو رہے ہیں آگے کے لئے کبوتر یہی نززیک ہمارے کوئی کبوتر نہیں کھلے ہوئے کبوتر آگے کھلے ہوئے تو یہاں پر جو ایک بھائی تھا سامنے وہ جو کبوتر وہاں پر اس نے کبوتر ہٹا دی اس سیزن میں ہی پتہ نہیں ہٹا دی اس نے شاید پچھلے سیزن اس نے کہا تھا میں تین سو کبوتر لڑاؤں گا اس سیزن میں اس نے کبوتر ہی ہٹا دی وہ بھائی چلا گیا ہے شاید میرے کہل انہوں نے گھر بیچا ہے تو اس کے لئے کبوتر ہٹ جائے پتہ نہیں کہیں اور جا کے شاک کریں گے تو علاقے میں ابھی یہ نززیک ہمارا ایک یہی تھا شاک کرنے والا بندہ تو یہ چلا گیا ابھی ہمارے کبوتر جو ہے لمبی پہ جائیں گے ابھی شاک لمبی کا چلے گا اور انشاءاللہ جیسے ہی شاک سٹارٹ ہوگا لمبی کا میں آپ کے بھائیوں کو ضرور ویڈیو میں شاک شاک کرواؤں گا اور فیلحال جو ہے یہ ابھی شام کے بھائی نے جو ہے ابھی کبوتر اڑائے ہوئے تھے تو بھائی نے کہا چلو ان کو تھوڑا اڑاتے بھی ہیں ہلکا ہلکا تاوے بھائے کراتے رہیں گے تھوڑا ان کو ہلکا ہلکا جو ہے نساز دم بھی ان کا بنانا شروع کر دیں کیونکہ کلیا جو ہے آخری آخری لگی ہوئی ہیں برحال تین ٹکڑیاں تھی تو ایک ٹکڑی جو ہے یہ ہے شام مالی بالکل اور ایک جو ہے تین بجے کھولتے ہیں پھر اس کے بعد شہبے تک شوق کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ٹکڑی کھول جاتی ہے ٹھیک ہے تو فیلحال کالے دیسی کی جو ٹکڑی ہے وہ ہم نے الگ کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا بھی کسی دن میں شوق کرا دوں گا وہ پنجرے میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ اس کا بھی شوق کراؤں گا تو کبوتر سارے ہوئے ہیں اور یہاں پر چیل آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کبوتر پھٹ رہے ہیں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بیٹھ گئے کبوتر بس ہلکا پلکا تھوڑا اڑاتے رہتے ہیں ان کو تاکہ کبوتر جو ہے پکا بھی ہو جائے اور ساززم میں جو پکا ہو جائے جب تک کلی پوری کرے ساززم بھی برابر ہو جائے کبوتر کا ہلکا ہلکا اڑاتے رہتے ہیں زیادہ نہیں اڑاتے ان کو تو اب ان کا داناوانہ ہوگا انشاءاللہ داناوانہ ہوگا پھر اس کے بعد یہ بند ہو جائیں گے یہ آخر ٹیمپ پہ کھولے ہوئے ہیں اس کے بعد اس سے پہلے تین بجے کھولے تھے کبوتر ان کو اڑا لیا ہے ان کو لمبی مروانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لمبی ماریں گے انشاءاللہ کستیاں بھی کرائیں گے دکھائیں گے آپ بھائیوں کو اس کے بعد تین بجے کالے دیسی کے ٹکڑی کھلتی ہے اس کو میں تاوے بچاوے کراتا ہوں اس کے بعد ساڑھے تین چار بجے یہ کبوتر جو بیٹھے ہوئے یہ کبوتر کھل جاتے ہیں یہ والے جو ابھی بند ہو گئے پھر اس کے بعد یہ کبوتر بجاتے ہیں تین ٹکڑیاں بنائی ہوئی ہیں انشاءاللہ ان سب کو ایک کریں گے لیکن دیکھیں گے پہلے کوئی بھائی لڑانے والے ہوں گے آگے تو پھر پلہ بھیجیں گے آگے اگر بھائی نے شوق نہیں کیا تو پھر کیا فائدہ پلہ آگے بھیجنے کا تو پھر بھی پلہ ہم بھیجیں گے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے رستے تو ہم نے دکھانے ہیں ان کو ان کو ہم نے آگے کے زیادہ آگے کے رستے نہیں دکھائے لمبی نہیں بھیجے کبھی یہ کبوتر ہم نے کیونکہ نئے اس سیزن کے کبوتر ہیں تو انشاءاللہ اس بار بھیجیں گے پاس کی لڑائیوں میں تو یہ ماشاءاللہ سے صحیح چل رہے تھے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ مسجد جہاں پر نظر آ رہی ہے وہاں پر کی کشتیاں کر رہے تھے کبوتر لیکن پیچھے ہمارا یہاں ایک سیدھی ہے اس سے بھی لڑے ہوئے کبوتر ہیں پیچھے ایک اور سیدھی ہے اس سے بھی لڑے ہوئے ہیں سامنے اس طرح ہمارا سلائی ہے اس سے بھی لڑے ہوئے کبوتر ہیں تینوں جگر پہ کبوتر یہ سارے لڑے ہوئے ہیں باقی لمبی پہ نہیں بھیجے آج تک ہم نے ان کو تو انشاءاللہ اس بار ارادہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو بھی لمبی پہ بھیجیں گے اور لمبی پہ شاک کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک بھی کر لینا اور جو بھائی ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور پیڑا ایکن کو بھی پلس کر لیں اور انشاءاللہ جو بھی میں کھیل پانی کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو ان بھائیوں تک پہنچے گی انشاءاللہ سیزن تو لگ رہا ہے بھی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کھیل پانی جو میں کنٹینیو کروں گا ان کی بھی ویڈیو آنے لگ جائے گی تو باقی یہ کبوتر ہیں آپ ان کا بھی شوق کر لیں تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ